اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا رب العالمین تو دعا کے ساتھ ہم اپنی لیسن کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اور لیسن نمبر فائف اور سورة النازعات آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں تو شروع کرتے ہیں غرقا والنازعات غرقا والناشطات نشطا والناشطات نشطا والسابحات یاد ہے نا پچھلا لیسن کہ کھڑی زبر کو کتنا لمبا کرتے ہیں ایک علف کے برابر اور ایک علف کی مقدار ہم بند مٹھی کر کر ایک انگلی کھولنے میں جتنی دیر لگتی ہے اتنا ہی لمبا کریں گے والسابحات سبحا فالسابقات فالسابقات سبقا سبقا فالمدبیرات فالمدبیرات تَتْبَعُهَا الرَّادِفَهُ اَبْصَارُهَا اَبْصَارُهَا خَاشِعَهُ خَاشِعَهُ اَبْصَارُهَا خَاشِعَهُ يَقُولُونَ يَقُولُونَ اَئِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَهُ يَقُولُونَ اَبْصَارُهُ 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 ٹھیک ہے اَلِف مَدَّا اور حَافِرَهُ پہ بھی اَلِف مَدَّا اس کا بھی دھیان رکھیں گے ساتھ ساتھ أَئِذا كُنَّا عِظوامَنَّ خِرَهُ عِظوامَنَّ خِرَهُ اَئِذا كُنَّا عِظوامَنَّ خِرَهُ قَالُوا قَالُوا تِلْكَ اِذَا كَرَّتٌ خَاسِرَهُ قَالُوا تِلْكَ اِذَا كَرَّتٌ خَاسِرَهُ تو ساتھی ہی امر آج کے لیسن آج کے لیسن میں اگر ہم حروفِ بدہ کو ہم ڈسکس کریں ہم نے گنے کی رویئن کی اور ہم نے حروفِ مدہ کی رویئن کی ہم دیکھتے ہیں گنہ کہا کہا ہو رہا ہے اور مدیسلی کہا کہا ہو رہی ہے اس کا دھیان رکھیں گے ایک علیف جتنا ضرور گنہ کریں گے آوازناک میں ٹھہرائیں گے غرق وقف کی صورت میں دیکھیں علیف مدہ ہو جائے گی قَالُوا تِلْف قَالُوا ٹھیک ہے تو تنویی نہیں پڑھتے وَالنَّاشِطَقَاتِ نُون مشدد یہاں اگر کننا نَاشِطَقَا وقفی صورت میں اگر مدیسلی وَالسَّبِحَاتِ سَبْحَا یہاں پہ دیکھیں حا پہ وقفی صورت میں فَالسَّبِقَاتِ سَبْقَا مدیسلی یہاں پہ بھی پھر آگے فَالْمُدَبِّرَوَتِ اَمْرَوْا رَو پہ پھر آگے ہم رَو جِفَحْ رَو رَو زَبَرْعَلِفْ رَو رَو پہ دوبارہ سے یہاں پہ دیکھیں مدیسلی اور یہ قُلُوبِ وَالُمَدَّ لُو پہ فنگر رکھیے سب نے يَوْمَئِذِن وَاجِفَ وَالسَّبِرَلِفْ وَالسَّبِرَوْا اَبْصَوَا رُحَا صَوَا اور حَا دونوں پہ صَوَاد زَبَرْعَلِفْ صَوَا حَا زَبَرْعَلِفْ حَا خَوَا زَبَرْعَلِفْ خَوَا ساتھ ساتھ تینوں آ رہے ہیں عَلِفْ مَدَّا يَقُولُونَ وَالُمَدَّا دونوں جگہ پہ قُولُو ٹھیک ہے اِنَّا مَدْدِسْلِ پْلَسْ غُنَّا ٹھیک ہے اِنَّا عبازناک میں لے کے جائیں گے لَمَرْدُو دُونَا دُو دونوں جگہ پہ وَالُمَدَّا فِي الْحَا فِي رُحَا حَا زَبَرْعَلِفْ حَا عَلِفْ مَدَّا ٹھیک ہے عَلِفْ مَدَّا دَا زَبْرِ اِذَا قُنَّا قُنَّا پْلَسْ مَدْسْلِ ساتھ اِذْوَا مَن یہاں پہ بھی دیکھیں زوہ پہ مَدْسْلِ ہو رہی ہے مَن یہاں پہ بھی گُنَّا ہی ہو رہا ہے یعنی عَلْغَمَعَلْ گُنَّا ہو رہا ہے لیکن وَازناک میں لے کے جائیں قَالُ دونوں شوقوں پہ مَدْسْلِ عَلِفْ سے پہلے زَبَر وَازَقِن سے پہلے پیش دونوں حروفِ مَدَّا کتنے ہوتے ہیں بتائیے جی ہاں تین عَلِفْ وَازَقِن یعَسَقِن عَلِفْ سے پہلے زَبَر وَازَقِن سے پہلے پیش یعَسَقِن سے پہلے زیر آئے تو ایک عَلِفْ کے بابر لمبا کرتے ہیں اِذَنْ قَرْوَتَن خَوْسِ رَحَا پہ دیکھیں مَدَسْلِ تو سادھیوں یہ ہوگی ہماری آج کی آیات کی تطبیق اور پھر سے کہوں گی کہ پیچھے سے دوبارہ سے سورة الفاتحہ سے دیکھیں اگر جو لوگ ہمیں نئے جو جوائن کر رہے ہیں سورة الفاتحہ سے دیکھیں گے تو آپ کو سارے قوائد سارے رولز آسانی سواج آ جائیں گے اور جو نے شروع سے ہمیں جوائن کیا ہے شروع سے پڑھ رہے ہیں تو وہ ضرور ان ساری چیزوں سے واقف ہیں پھر سے ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں آیات کو آیات کی تطبیقات سبقا فالمدبرات أمرا یوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون ائنا لمردودون فی الحافر ائذا کننا عظاما نخرا قالوا تلق اذا قهرت خاسر تو اس ساتھیو ہمارا آج کا لسن کمپلیٹ ہو گیا اور میں نے پہلے بھی کہا تھا اگر یہ آیات آپ یاد کریں تو آپ بار بار ان کو سن کر زبانی بھی یاد کر سکتی ہیں اور آنے والے رمضان میں آپ قرآن پاک انجائے کر سکتی ہیں نماز کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ نماز کے اندر پڑھا جانے والا قرآن نماز سے پاہر پڑھے جانے والے قرآن سے افصل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق اتھا فرمائے آمین اپنا خیال رکھیں جزاکم اللہ خیر سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ 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 تستقبل و قاتل بولک السلام علیکم و رحمت اللہ و برقاتہ موسیقی